موسیقی جی ناظرین ایک چھوٹے سر بے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام صبح ہدایت میں میں اور علی بھائی آپ کے ساتھ حاضر ہیں ناظرین ہمارا آج کا ٹاپک چل رہا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے اور دیکھ رہے ہیں ہم کیونکہ ظاہر ہے پیسے تو پوری دنیا میں ہی جو ہے تاغوتی قوتیں جو ہے مہتر اچھائی ہوئے لیکن چونکہ ہمارا تعلق جو ہے ہماری زیادہ پاکستان سے اس وقت تک کنسرنڈ ہیں تو ایک مسلمان ملک بھی ہے اور باقی مسلمانوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے تو اس کی وقت پر زیادہ فوکس ہمارا جا رہا ہے تو ہم بات کر رہے تھے علی بھائی کے ابھی وہ صبح جب میں آنے کے لیے یہاں پہ آنے کے لیے تیار ہوئی تھی تو علی بھائی نیوز میں سن رہی تھی کہ ملہ منصور کو جو کہا جا رہا ہے کہ ڈرون حملے میں اس کو مار دیا گیا ہے آپ یہ دیکھئے کہ وہ جو بھی ولی محمد والی احمد والی جو بھی اس کی میرا خیال ہے کال لے لیتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم اسلام رحمت اللہ برکاتو موسی بھائی اور میری بہت کو سلام علیکم ورحمت اللہ بھائی سلام آباد سے انہوں نے بھی اپنا مددہ بیان کیا ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی ساتھ ہیں تو ادھر لندن میں بھی ہونا چاہیے تھا کہ اگر کال آتی تو امبیلسی کا گھراؤ کرنا چاہیے تھا اس کا زیادہ سے زیادہ امپیکٹ بنتا ہے خاص طور پر یہاں پہ لندن میں تو اور اسی دھرنے کو اگر ہم اکسٹینٹ کرتے یونیٹی نیشن کے سامنے تو اس کی سے بھی زیادہ سے زیادہ آواز سنی جاتی ہے اگر اس کا امپیکٹ لینا تھا تو مسئلہ یہ ہے کہ علی بھائی کہ یہ ہماری آواز کیوں نہیں سنی جا رہی ہمارا جو یہ جو دھرنے ہوتے ہیں جب ہم باہر نکلتے ہیں تو عوام کیوں نہیں باہر نکلتی ہماری کمزوریاں کیا ہیں ہماری کتاہییں گلتی کیا ہیں تو کیا اس طرح سے کام کر کے کیا ہم مسئلہ فلسطین کشمی دنیا کے سارے مسائلہ ہم حال کر لیں گے یہ نہیں دیکھیں کہ ہم کو عوام کے پاس ہی جانا پڑے گا یہ میرا علماء دین سے میرا دریکٹلی کویسٹن کے ساتھ دیکھیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی اور عرب نے مو پھیر لیا کہ یا نبی پاک محمد کیا تم ان یہ جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ جو مرے ہوئے لوگ ہیں ان کے پاس تم ان کے ساتھ برابری میں بیٹھ کے ان کے مسائل سنتے ہو تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیاری کی تھی یہ بہت بڑا ایک مشہد ہے کہ وہاں سے تیاری ہونی تھی اسی طرح ایران میں چلے جائیں گے آیت اللہ حمینی صاحب نے وہی تیاری کی جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی تھی اور اس کا نتیجہ ہمیں دیکھ لیا میں اسی طرح میں اپنے ہندو بھائیوں کے پاس چلے جاؤں گا گاندی جی کے پاس چلے جاؤں گا انہوں نے بھی یہی کیا تھا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح انہوں نے تیاری کی تھی عام لوگوں کی نکوی صاحب کی محمد علی کی موسوی بھائی کی ہم عام لوگ ہیں میری بہن کی ہماری تیاری نہیں ہے میں علماء دین سے گزارش کرتا ہوں کہ حکومت تاسے ماس نہیں ہوگی یہ بہت سارے یہ حکومت جو انہیں اس کے جو انہیں بڑے گنونے آپ نہ کیا کہتے ہیں آزائم ہیں تو بہتری یہی ہے کہ ہم واپس جائیں اور مزدور اور کسان کی تیاری کریں ایک سال میں کہتا ہوں ایک سال ممبر رسول سے اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی تھی اور اس کا نتیجہ ہم نے کربلا بھی دیکھا جیسے آپ نے فرمایا نا کہ سر کٹا ہوا تو ملا لیکن جھکا ہوا نہیں ملا تو یہ تیاری علی بھائی ممبر رسول سے ہونی ہے جب تک آپ کا کسان اور مزدور کی ممبر رسول سے تیاری نہیں ہوگی آپ کچھ نہیں کر سکتے اکیلے بیٹھے آوازیں دیتے رہیں گے یہی ہوگا تو میرا یہ ان سے گزارش ہے دوسری بات یہ ہے اس دھرنے کو اگر لنڈن میں کول آتی ہے تو میں فوراں ہی تیار ہوں میں تو آواز سننے کا آپ کا بھی ٹی وی دیکھتا ہوں وہ بھی دیتا ہوں کہیں سے مجھے آواز آئے جس طرح پہلے آواز آتی جی کہ امیسی کے باہر جانا ہے یا یونیٹی نیشن کے باہر جانا ہے تو برکت یہ آئے بیٹھا ہوں تو میں یہ بھی سوچ رہا تھے کہ اگر میں ایک دو دن اور دیکھوں کہ یہ ایک دن میرا آج بہت بیزی ہے اگر نہیں تو پھر میں اکیلہ ہی آپ کے ٹی وی پہ کہہ کے میں نکل جاؤں گا کبھی میں تو جا رہا ہوں اگر آنا ہے کسی نے تو آ جائے تو دوسری بات ہے لاس بات یہی ہے کہ آپ کا ٹاپک یہ ہے نا کہ زور کتنا بازوے قاتل میں ہیں تو یہ اس قاتل کے بازو ابھی بہت مضبوط ہیں کیونکہ اس نے ہوم ور کیا ہے تیاری کی ہوئی ہے تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے تو ہم ہماری تیاری نہیں ہے تو علم الدین سے پھر وہی گزارش ہے کہ اس ریڈی والے کے پاس چلے جائیں اس مزدور کسان کے پاس جائیں دیکھیں نا عمران خانے کتنے لوگ باہر لے کے بیٹھا ہوا تھے سلام آباد میں لیکن دنیا کہہ رہی تھے کہ حکومت کا تختہ اڑٹ جائے گا لیکن یہاں پہ بیٹھے ہم کہہ رہے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا کیوں کہ وہاں پہ کسان نہیں تھا مزدور نہیں تھا جس طبقے نے انقلاب لانا تھا جس طبقے کی آواز سنی جاری تھی تو آج سے ہم وعدہ کرتے ہیں وعدہ کریں مزدور کے ساتھ سے کہ ہم آپ کے مسائل حل کریں گے ممبر رسول سے آپ کو یوز نہیں کریں گے کسان اور مزدور کو یوز کیا جاتا ہے تو اسی طرح علم الدین جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں بہت شکریہ محمد علی بھائی کہ اللہ تعالی کو ہم نے اپنا مو دکھانا ہے اور اس کے لیے بات یہی ہے کہ تیاری اور تیاری انشاءاللہ تعالی عام کامیاب ہوگے بغیر تیاری کہ ہم کامیاب نہیں ہوں جزاکم اللہ خیر علی بھائی اور ساری بہن مجھے ٹائم دینے کا بہت شکریہ جزاک اللہ بلکل صحیح بات کی محمد علی بھائی نے بھی کہ معاملہ سارا ہوئی ہے اور ہم بات کر رہے تھے تاغوتی نظام کی حکمات آجانے پر ملہ منصور کی اس پر بات پہرے کال لے لاتے ہیں ملہ منصور کو اور جہنم سے آگے بھیج دیں گے پہرے کال لے لیں سلام علیکم ورحمت اللہ جیب علی بھائی مصیبہ میں دو دن کے لیے آپ کو سمکراشی کر رہا ہوں عرض یہ ہے کہ ہر بات ہر کام کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے اور بے وقت کی راگنی اچھی نہیں ہوتی آج بہت حالات بہت حالات ہمارے حاک میں ہیں امیہ نوازشری پہ آئے ہیں وزیراعظم بھی یہاں ہیں اگر ہم ان ورکنگ ڈیز میں آج یا کل کم از کم چل بیس چالیس پچاس آدمی اپنی آواز کو پچھانے تک اس کو بنیاد بنا کر رکھ رہے ہیں تو کہیں ہم پہنچ سکتے ہیں اگر لندن میں ورکنگ ڈیز میں ویکنڈ میں نہیں ہمیں سوٹ کرنے والے ٹائم میں نہیں ورکنی اندکل سکتے ہیں تو وہاں مظاہرہ کیا جائے تو اس سے ان کو تقویر ملتی ہے اور ہم کی سنتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں ورنہ میاں صاحب بھی نہیں ہوں گے یہاں ویسی بھی اس بات کو ایسے لازلی دیتی ہے وہ اسے فرور کر دیتے ہیں کہ چند لوگ آئے تھے ایسا ہوا تھا آج حالات بڑے مختلف ہیں کیا آج یا کل ان دو دنوں میں کہیں ایسا ممکن ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں یا اگر کل پروراو ہے اس قسم کا آپ کا یا نہیں ہے بہت مرمانی مہت شکریہ ہنی سے کال آتی ہے تو یہ میڈیا کے پلیٹ فارم حاضر رہے گا اور اس کو جو بات ہو جائے گی سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ جی مجھے ستاہر ہمارے ساتھ فرمائیے شکریہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر کال جو ملہ منصور کے بارے میں انہوں نے انگامہ کھڑا کیا میڈیا پر میں یہ نہیں کہتی کہ اس بات میں حقیقت میں یہ ہے لیکن اگر اوبامہ کو ملہ منصور کے بارے میں اتنی خبر تھی کہ وہ کہاں چل رہا ہے اور وہ ڈرون اٹیک کے ذریعے اس پر اٹیک کر رہے ہیں تو جو آئیسل انہوں نے انہوں نے اتنی مضبوط کی وہاں پر عراق میں سریعہ میں اور اب اس کو ٹارجٹ کیا جائے کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ آئیسل کیوں مضبوط ہو رہے ہیں اس کے پیچھے کون ہے اور اتنا بڑا بلکہ صحیح ہوتا ہے تمام چیز ہم ہم کو تو بیوکوف یہ بنا رہے ہیں اور ہم پھر جب وہ آئیسل مضبوط ہوئی تو عراق کی اور سریعہ کی اور لیبیا کی جنریشن کو ختم کرنے کے لیے وہاں پر ائر اٹیک اور ائر بوم اور اتنا کچھ وہاں پر تباہی ہو رہا ہے مرنا تو مرنا تو میری بہن مسلمان نہیں ہیں پہلے دائش سے مرواتے ہیں اور اس کے بعد مجموعی طور پر مارتے ہیں آکے پیچھے نہیں دائش کو مضبوط اتنا ایک ملنا منصور چل رہا ہے اور ان کو ڈرون اٹیک کے ذریعے اس پر اٹیک کر سکتے ہیں لیکن آئیسل کا انہیں نہیں پتا کہ اتنی مضبوط ہو چونہی اتنا بڑا گروپ بن گیا وہاں پہ یہ اور جنگ لے رہے تھے تیشد گردوں کے خلاف تو انہیں نہیں پتا چلے یہ خود ہی بناتے ہیں خود ہی کو کرتے ہیں نائیسل سے پہلے کسی مسلمان کو پتا بھی نہیں تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم صدیوں سے شیعہ سنی افغانی سب مل کر رہتے تھے ایرانی کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ بم دماغ ایک دوسرے کے خلاف نفر تھے اور یہ قتل و غارت وہ تھے کہ وہاں پر پوری پورے پاکستان سے سکولوں میں لوگ آکے پڑھتے تھے مسلمان بچے اور کبھی کسی کرسچن نے یہ نہیں کہ ان کے مذہب کو ٹارگٹ کریں یا کسی مسلمان کو نہیں یہ فیل ہوا کہ یہ کرسچن کے سکول ہم اپنی بچوں کو یہاں کیوں پر آئیں ایک صدی سے وہ سکول تھے اور اتنے فیمس سکول تھے جب سے یہ نائن الیون کے بعد ان سکول وں کچھ آرمی میں بھی کچھ اپنے لوگ اپنے برتی کر رہے ہیں ان سے اپنے کام کرواتے ہیں اور آرمی کو بدنام کر رہے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اتنا بڑا ضرب حضب جو آرمی اتنا بڑا آپ پریشن ہو اس کے ریزلٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں لیکن ہمارے میڈیا نے کال ملہ منصور کو اس طرح چھالی اس بات کو ایسے لگتا تھا کہ فاکس نیوز ہے اینڈی ٹی وی کی نیوز چلائی جارہی بلکل اپنے ملک میں دنیا کی دائشت گردی پاکستان سے ہی ہوتی ہے بلکل جو دائشت گردی پورے مسلم دنیا میں کبھی انٹرنیشنل میڈیا خبر نہیں آئے گی کہ امریکہ سے اتنے کنٹینر نکل گیا کو بھیج دیا کوئی خبر نہیں آج تک آپ نے اس میڈیا کے امریکہ کو تازر کیا کنٹرول میڈیا ہے میں کبھی ان کا میڈیا یہ نہیں دکھاتا کہ امریکہ سے مغربی ملکوں سے اتنے اس میڈیا کو بلین کے حساب سے فنڈنگ ہو رہی ہے اور آپ مذہب کا تماشا بنائے ہو ہیں میڈیا پر آپ ماظنی شو کر رہے ہیں ماظنی شیر شو کو پاکستان کے ایسا لگتا ہے کہ ناج گانا ہو رہا رہا بلکل یو شرم آتی ہو گی بلکل صحیح بلکل بلکل بہت شکریہ بہت بہت جو بات بلکل صحیح ہے لیکن صحیح بات ہے تو وہاں پر بے ہجابی بے حیائی لگتا نہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ کا میڈیا اور اگر میڈیا کوریج کرنے پہ مظاہرہ کرتا ہے تو کیا جی ہے کہ جی وہ بھو گر تالی کیا اسلامی پہ ہٹا دیں اسلامی جمہوریہ جو پاکستان کے ساتھ سے ہٹا دیں اسلامی جو نہیں کھل 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 لیں تو معاملہ سارا یہ یہ کہ ایک عالمی تعقودی نظام کے تحت رہتے وے اور اس پہ بہت دنگا بہت اچھی اچھی کامیاب ہیں اب اس پہ ہم کرتے بات کھل کھل کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ جناب صاحب فرمائے خوش دیتے بہت اچھی ہوتا 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 خریدے جاتے آج دبے خریدے جاتے پورے کے پورے اور ایک انکشاق ہوا تھا بہت پرانا میں ملکہ بھی نام نہیں روں گا اور ہمارے پروس کا ملکہ ہے تو انہیں ایک پیپر پرنٹ کیا تھا جس کے اوپر اگر آپ تھپا جہاں جس چاہے جہاں لگا لیں لیکن وہ جو نے مخصوص بنیا کہ جب آپ فولڈ کرتے تھے وہ منتقل ہو کے اس پہ شو کرتا تھا دوسری چیز یہ کہ پاکستان میں کبھی ہم نے کسی پیپر کو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس پیپر کی کوالیٹی یا اس میں کیا خصوصیت ہے کہ یہ کام کرتا ہے کہ تھپا کہ ہی لگائیں تو بعد میں وہ ٹرانسفر ہوتا ہے اور اور اگر آپ کو دیکھنے ہوں تو پچھلی الیکشن میں کھیتوں میں کھلیانوں میں ہر جگہ پہ آپ کو پیپر نظر آئی جو بعد میں ریپورٹ کی ہے اس کا مطلب جو اوریجنل پیپر تھے درمیان میں کچھ اور پیپر آگئے تھے تو آج تک کوئی اس طرح کی تحقیق نہیں ہی یہ ساری چیزیں نیٹر کرتی ہے جہاں پر یہ سنوائی کوئی اس طرح کی انگواری نہیں ہوتی میں شکریہ بہت شکریہ بہت اچھی طرف آپ نے توجہ دلائی اور بڑا ایک دکتہ جو پیش کیا السلام علیکم حمد اللہ السلام علیکم جی علیکم سلام فرمائے جناب یاسی صاحب الحمد اللہ فرمائے جی اللہ شکریہ آپ فرمائے آپ پاکستان کے مقابلے میں کیوں کیوں نے خود گھوٹ میں ڈال لے اقتصادی معاملے میں کیوں اسپین میں کیوں رہ 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 آپ کیوں کافر ملک میں رہ 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 نہیں کیوں ان کیوں دودھ پی رہ 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 نہیں مشرق پی تو کوئی اچھی چیز نہیں سعودی چلے جائے جائے رہ 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 سپین کی سپین کیوں کھا رہ 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 آپ آپ کا اسلامی برادر ملک کیوں نہیں وہاں پہ جا رہ 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 تو میرے بھائی تو کہیں اور چلے جائیں کوئی تو جنگہ دے گا کسی کو تو مسلمان سمجھتے ہوں گے اب نہیں دیکھیں اختصادی دیکھیں نہیں نہیں بات یہ نہیں ہے میں اصول کی بات کر رہا ہوں دنیا میں حکومتیں اختصادی معاملات کرتی ہیں جب آپ سے گیسٹ پائپ لائن کی اوپر کیا ایران نے بات نہیں کی تھی آپ امریکہ کے پریشر میں آگئے آپ نے کام ہی نہیں کیا تو کوئی کیا کرے اختصادی معاملات ہوتے ہیں چائنہ کی امریکہ سے نہیں چائنہ کا اور ان کا جو معاملہ ہے اچھا آپ سارت دیکھ لیں نا امریکہ کا چائنہ کا کتنا بڑا معاملہ ہے مگر اختصادی معاملات میں ڈیل کرتے ہیں یہ تو بیرونی معاملات ہیں جن کو اس کا مذہب سے یہ تو بہت چھوٹی سوچ ہے کہ مشرق سے معاہدہ گل لیا اور فلاں سے گل لیا بہرحال آپ اپنی رائے میں آزاد ہیں آپ اگر ایسا سوچتے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہرحال ہمارے جو چینی کو ایرادور بن رہا ہے اس کے مقابلے میں وہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں تو دیکھیں جب آپ جہاں سے جندللہ ایکسپورٹ کریں گے اور وہاں دھماکے کرائیں گے پورے سیستان کے اندر وہ آپ سے ریکویسٹ کرتے رہیں گے انصاف کی بات کریں نا اب وہ تو کہیں سے بھی کسی کا بھی بھائی جان وہ تو وہ تو کسی کا بھی ویزا کہیں کا نکل سکتا ہے پاسپورٹ کہیں کا بھی چھپ سکتا ہے اور کوئی مختلف نام سے کسی کے شکل پہ تو نہیں لکھا ہوا جا سکتا ہے کیا جندللہ ایکسپورٹ نہیں ہوتی کیا لیاری گینگ وار کو جندللہ سے اسلحہ نہیں ملتا کیا اس کو جو ہے وہ یہ تمام معاملات نہیں ہیں بھائی وہ تو مگر ہے تو وہ یہ نا سعودی فنڈڈ ہے نا تو اس کو پاکستان میں جنگہ کیوں دیوی ہے یہاں سے پلان کر کے حملہ کیوں کراتے ہیں اگر مجھے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو لانڈی کے اندر ڈی ایس پی کو نہیں مارا تھا جب جندللہ کی اوپر ایران نے آپریشن سنے 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 بھائی وہ تو ایرانی خاندان ہے نا ان کی رہ داری ہے وہ جب آپریشن کرتے ہیں تو آپ پناہ کیوں دیتے ہیں وہ جب آپریشن کر کے نکالتے ہیں مارتے ہیں وہاں سے دہشتگردوں کو جو آدھا بلچستان ایران کے پاس ہے آدھا پاکستان میں ہے جب وہ آپریشن کرتے ہیں تو وہاں سے شدت پسند پاکستان میں بھاگ کے آتا ہے پناہ کیوں دیتے ہیں ان کو کیوں نہیں پکڑ گئے دیتے ہیں اس کو کیوں آپ حکومتی عودے دار بڑے بڑے منسٹر اس کے ساتھ تصویریں کچھواتے ہیں غلطی کس کی ہے بات تو یہ ہے میں جانب داری نہیں کر رہا ہوں میں بالکل کہہ جائے میں بات کر رہا ہوں جب جندلہ پہ آپریشن ہوا سنیے 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 جب جندلہ پہ آپریشن ہوا اور جندلہ کے لوگ بھاگ کر پاکستان میں داخل ہوئے کراچی تک آئے لانڈیم آپریشن ہوا میڈیا ریپورٹ میں ہے ڈی ایس پی مارا ہوں انہوں نے فوراں تب حالات کی سنگینی کا اندازہ ہوا پھر رینجرز بلائی گئی کہ یہ پولیس کا ماں سے ہینڈل نہیں ہوں گئی یہ تو بہت تربیت یافتہ دہشت کر دیں وہ جندلہ کے چھے لوگ مارے گئے تھے انہوں نے پاس یہ ساتھ پولیس والے بھی مار دیا تھے میرے بھائی یہ تمام چیزیں ہیں پاکستان کے اندر فوج ایک پیچ پر نہیں آتی جنرل زیولک کی باقیات ہیں جنرل رائی شریف نے بہت کمر توڑی اگر جنرل رائی شریف نہیں ہوتے تو اس وقت تک انہوں نے جہنم کر دینا تھا پاکستان کو اب اگر وہ دوسری حکومت کو آپ حملے کرائے جائیں گے وہ برداشت کی جائے وہ تو پھر اپنے بھی تو سدھے بات کریں گے نا لگتا ہے آپ علی بھائی بہت زیادہ درد رکھتے ہیں نہیں نہیں میں کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں درد کی بات نہیں حقیقت نہیں بات کر رہا ہوں آپ کسی کے گھر میں گھس کے دھماکہ کریں گے ہم تو یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ ہندوستان میں کریں جا کے کیوں کر رہے ہیں آپ ان کو اپنا جینے دے اور ہم اپنی حفاظت کریں اپنی خود یہ تھوڑی یہ کوئی یہ ہم نے تو انتصال نہیں یہ خارجہ پوری کیوں پوری زندگی بھر جماعت اسلامی کو لگ گئی کشمیر کے جاتے چندہ گھاتے بے دوسروں کے بچوں کو بھیجنے دے کبھی خاضی حسین احمد کا بچہ شہید ہوا کبھی کسی اور کا ہوا ایک مجھے آپ نام لے لیں دوسروں کیا پہنچ جائیں گے یہ مبارک ہو آپ کے بیٹے کو اللہ نے شہادت دے دی تو بھئی آپ کو بھی مبارک بات کو کبھی موقع دیں ہم آپ کو بھی مبارک بات دیں حجیب بات ہے نی تو ڈبل سٹینڈڈ چیزیں ہیں بہرحال آپ پوریام میں آئے بہت شکریہ آپ کا جزاکاللہ ایک اور کالور کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ آپ کی مرے اچھی بات ہے بات اچھی ہوتی ہے اس میں بہت شکریہ اگر دو بھائی آپس میں مقابلہ اچھی بات کرنے کے لیے کرتے ہیں تو ان کو کرنے دیں دوسری بات ہے کہ ابھی ایران اور طالبان کے بھی کتنے زمانہ میں دشمی ہی تو وہ بھی ایک سطح پہ آگئے اور صلاح بھی ہمیں دیکھ لیا کہ بیرونی تھا ہے ہمیں آپس میں لڑاتی ہیں اور کسی بھی کفزور نہیں چھوٹی ایک ایک طرف ہو جاتا ہے دوسرے دوسری طرف اصلہ دیتا ہے کہ دوروں کے پیچھے آٹھا ہے لڑتی ہیں آپس میں ان باتوں کو سوچ کسی کو اسلام کی دعوت تو دیتے نہیں بگر وہی تو عجیب ہے وہی تو خدا حافظی بہت شکریہ بہت اچھی بات یہی تو کہ اپنے عمل سے ثابت جنہی مطبعی ہے کہ فلانے کافروں سے معاہدہ کر لیے حکومتیں کرتی ہیں یار آپ عجیب باتیں سلام علیکم حرمت اللہ علیکم سلام موسیو آئی جنارم دفعی صاحب ایک منٹ لیں گے بات کریں بلکل آخری لمحاتیں فرمائیے میں بلکل جلدی میں کرتا ہوں بات صرف اتنی ہیں میرے بھائی بات سوچ کی ہے اگر ایران انڈیا کے ساتھ معاہدے کر رہے تو اس کا اپنا ملک ہے وہ اپنے ملک کی اقتصادیات پر جو بھی کر سکتا ہے اپنی ملک کی ترقیقی لیے وہ کر سکتا ہے وہ کرے وہ آزاد ملک ہے وہ جس کے چاہز جس کے ساتھ بیٹھے جس کے چاہز جس کے ساتھ تلقات پیدا کرے ہمارا اس کے ساتھ پرے ساتھ کیا تبوہو پاکستان کا کوئی کیسے فکر کر رہے ہیں اپنی فکر کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ پاکستان نے ان کے ساتھ کتنا اچھا تلقات پیدا کی ہیں ہم اپنے تلقات میں نظر ڈالیں کہ ہم کتنے اچھے ہمسائیوں کے ساتھ تلقات رکھ رہے ہیں دوسری بات یہ آیا ہے کہ ایران اگر انڈیا کے ساتھ کر رہا ہے تو دوسری طرف میرے بھائی آپ بھول جاتے ہیں اس کو بھی یاد رکھیں کہ کیا اسرائیل کے سعودی عرب وزیر خارجہ اسرائیل نہیں گیا وہاں جا کے اسے ملاقات نہیں کی اسرائیل کے ساتھ کیا اسرائیل کو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اٹھیں بھی دیتا ہوں اور ختم کرو فلسطین کو بھی اور سب کو بھی کیا فلسطین کے مطلق آئی تک وہ حق میں بات کی ہے سعودی عرب نے کیا سعودی عرب نے یہ نہیں کہا کہ مارو شام کے لوگوں کو خرچہ سارا میں دیتا ہوں کیا یہ ساری چیزیں ہاں نظر نہیں ہیں کیا آج بھی ساٹھ پرسنٹ سعودی عرب کے لوگ جائے ہیں وہ شام میں نہیں مسلمانوں کو قتل عام کر رہے اور مار رہے اور سعودی سعودیہ کے بیج ہوئے لوگ ہیں کیا سارا اطلاف آنی جا رہا کیا پاکستان میں ایران ہے تو چلو انڈیا کے ساتھ معاہدہ کر رہے اپنے ملک کی ترقی کے لیے کیا ہے کیا ایران نے کو نہیں اور 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 نخمی صاحب انڈیا نخمی صاحب نخمی صاحب انڈیا کی ترقی میں کیا مسلمانوں کا ہاتھ نہیں ہے اگر اندوستان کہیں سے ترقی کرے گا تو کیا وہاں مسلمانوں کو فیضی پہنچے گا میں بات کچھ اور کرنے لگا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ ہماری انڈیا ساتھ لڑائی اسی بات پہ آنا کہ کشمیر پہ ہماری لڑائی ہے کہ کشمیریوں کو آزاد کریں ہماری لڑائی تو یہی آ رہی ہے ان کے ساتھ کہ کشمیر ہے ان کے قبضے میں ہے مسلمان مارے جا رہے ہیں وہاں پہ تو کتنے اسلامی ملک ہیں باقی کے جنہوں نے آج تاک کشمیر پہ بات کی ہے کوئی ہے سعودی عرم نے کہا پاکستان میں اسلحہ بیج کے تو وہ لوگوں کو مروار ہے مسلمانوں کو شام میں لوگوں کو مروار ہے کتنا اسلحہ بیجا ہے اس نے کشمیر میں بیجا ہے کہ جا کے وہ کشمیریوں کو کہا کہ تم بھی آزادی حاصل کرو اور یہ کشمیر کے حق میں کبھی وہ بات کی یا سعودی عرم نے یا کسی دوسرے کترک یا بہرینز کے بادشاہ انہوں نے بات کی یا کبھی آئی تک کبھی نہیں کی اور کبھی کشمیر کا نام ان کی زبان پہ بھول کے بھی نہیں آیا وہ تو فلسطینیوں کو مروار رہے ہیں وہ تو ان کے جانب برکل برکل موقف موقف آگیا موقف آگیا ایسی بات نہ کیا کرو جو بات میں نے ایک دفعہ پہلے بیجا سر بھائی سے کہا تھا کیسی بات نہ کیا کرو جس بات کے اندر اثر نہ ہو ایسی بات کریں ایسی باتیں بائی سنس نہیں ہو چشمے کے چشمے کے چشمے کے نمبر بات ایسی کرو بھائی نقمی صاحب ٹائم ختم ہو گیا بہت شکریہ اگر ایران اگر معایدہ کر رہا جا کے انڈیا سے تو اس کا اپنا ملک ہے سعودی عربی سے جا کے کر سکتا ہے سعودی عرب بندیں مروار رہا ہے تو اپنا ملک بڑا رہا ہے نقمی صاحب ٹینکیو جزاک اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے معذرات چاہتے ہیں ورنہ اس کے اوپر اور مزید بات کرتے اور بہرحال ہمیں اپنے چشمے کے نمبر درست کرنے چاہیے اور وہ چشمہ لگانا چاہیے اس میں آر پار صاف صاف دکھائی دے کوئی اپنے مطلب ہی کی خالی چیز نہ دکھائی دے بہرحال اس پرگیام کرنے کا جو مقصد تھا وہ خدای دو منصوبوں کو سامنے رکھنا تھا خدای منصوبہ اور ایک شیطانی منصوبہ اور افتاری بحث آپ کے سامنے ہوئی آپ بھی شامل ہوئے ہم خصوصا شکریہ ادھاک کریں گے علامہ سید حسن زفر نخوی صاحب کا کہ آپ نے اپنا جو ہے وہ قیمتی ٹائم ہمیں دیا اور تمام کالرز کا جنہوں نے مختلف جہتوں کے ساتھ جو ہے وہ اس پرگرام کے اندر شرک ہوئے اور اپنی دل کی آواز کو ہمارے پریٹ فارم کے ذریعے سے پوری دنیا میں ایک سو سایٹھ ملکوں تک پہنچایا ہم ان کے بھی بہت زیادہ مشکور ہیں جی نظرین بہت شکریہ آپ سب لوگ بہت میں شامل ہوئے اور کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک پوزیٹیف کنکلیون پر جو ہے وہ پہنچ سکیں اور ظاہرہ جہاں جہاں تھوڑا سا سوچ کا فرق ہوتا ہے ہر کسی میں ہوتا ہے اس میں کوئی ہرچ نہیں ہوتا ہے اسی سے ہی نئی سوچیں جو ہے وہ جنم لیتی ہیں ناظرین ماری پروگرم کا وقت جو ہے وہ بلکل ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے اردے کے درہنے والوں کا بہت سا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ وبرکاتہ